گوراکپور کا برکر ہے جہاں پر اپارونڈ کے بعد معصوم کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے پانچ آرومپیو کو گرفتار کیا ہے بچے کے گلے پر رسی کسنے کا نشان ملا ہے یہ ایس ایس پی نے کہا ساتھی ساتھ پوسٹ موٹم کے بعد ہی ابھی اصلی کارونوں کا پتہ چلے گا لیکن ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ بچے کے گلے پر رسی سے کسنے کے نشان ملے ہیں ایک کروڑ کی فیروتی اپارن کرتاؤں نے مانگی تھی ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل کمار نے پریس کانفرنس کر یہ جانکاریا دی ہے کہ پانچ آرومپیوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن بچے کو بچا آئے نہیں جا سکا لگاتار گائیڈنس ملتا رہا ہمارے سینئر آفیسرز لگاتار اس میں لگے رہے گی کیسے بھی کر کے ہمیں اس گھٹنا کو سامنے لانا ہے اور ہم نے راتو رات اس میں کاروائی کرتے ہوئے آج دوپہر میں ہمیں دھیانان نام کا وقتی ملا جس سے پوشتاش میں یہ سامنے آیا اور اس نے قبولا کی ڈیڈ باڈی کہاں پر ہے اور کیسے مارا ہے تو اس کی نشان دہی پر آج ڈیڈ باڈی شام کو برامد ہوئی آپ نے دیکھا اور اس نے پوری گھٹنا کرم یہی بتائی ہے کہ کل دوپہر میں اس بچے کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا سبھی لوگ لوکل ہیں یہاں پر اس پاس کے اسی گاؤں کے رہنے والا ایک جو نکھل بھارتی نام کا لڑکا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو اٹھایا گیا ساتھ میں اجائے نام کے ایک وقتی کے دکان میں اس کو رکھا گیا اور وہیں پر ہی اس کی مردر ہو گیا کر دیا گیا ان لوگوں نے اور اس میں ابھی دو وانشت اور ہیں پل ٹوٹل پانچ لوگ ہم نے گرفتار کر لی ہیں تین جس میں ہتیا میں شامل رہے ہیں اور دو کا رول جو ہمیں ابھی دیکھ رہا ہے شم کا پروائیڈر ہے چونکہ ابھی ہی گھٹنا کا کھلاسا تھوڑے گھنٹے ہوئے ہیں ابھی ویویشنا ہماری چل رہی ہے اور ہم کسی کو بھی اس میں نہیں بخشنگے کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی گورکپور کا برکر ہے جہاں پر اپارنڈ کے بعد معصوم کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے پانچ آرومپیو کو گرفتار کیا ہے بچے کے گلے پر رسی کسنے کا نشان ملا ہے یہ ایس ایس پی نے کہا ساتھی ساتھ پوسٹ موٹم کے بعد ہی ابھی اصلی کارونا کا پتا چلے گا لیکن ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ بچے کے گلے پر رسی سے کسنے کے نشان ملے ہیں ایک کاروڑ کی فیروتی اپرن کرتاؤں نے مانگے تھی ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل کمار نے پریس کانفرنس کر یہ جانکاریا دی ہے کہ پانچ آرومپیوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن بچے کو بچا آئے نہیں جا سکا لگاتار گائیڈنس ملتا رہا ہمارے سینئر آفیسرز لگاتار اس میں لگے رہے گی کیسے بھی کر کے ہمیں اس گھٹنا کو سامنے لانا ہے اور ہم نے راتو رات اس میں کاروائی کرتے ہوئے آج دوپہر میں ہمیں دیانان نام کا وقتی ملا جس سے پوشتاش میں یہ سامنے آیا اور اس نے قبولا کی ڈیڈ باڈی کہاں پر ہے اور کیسے مارا ہے تو اس کی نشان دہی پر آج دیڈ باڈی شام کو برامت ہوئی آپ نے دیکھا اور اس نے پوری گھٹنا کرم یہی بتائی ہے کہ کل دوپہر میں اس بچے کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا سبھی لوگ لوکل ہیں یہاں پر آسپاس کے اسی گاؤں کے رہنے والا ایک جو نکھل بھارتی نام کا لڑکا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو اٹھایا گیا ساتھ میں اجینام کے ایک وقتی کے دکان میں اس کو رکھا گیا اور وہیں پر ہی اس کی مرڈر ہو گیا کر دیا گیا ان لوگوں نے اور اس میں ابھی دو وانشت اور ہیں کھل ٹوٹل پانچ لوگ ہم نے گرفتار کر لی ہیں تین جس میں ہتیا میں شامل رہے ہیں اور دو کا رول جو ہمیں ابھی دکھر آئے شمکہ پروائیڈر ہیں چونکہ ابھی گھٹنا کا کھلاسا تھوڑے گھنٹے ہوئے ہیں ابھی ویویشنا ہماری چل رہی ہے اور ہم کسی کو بھی اس میں نہیں بخشنگے کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی